جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پے گوگل پے اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں لوکہ پانچ میں ییشو مسیح کے سامنے ایک کوڑھی آتا ہے اور ییشو مسیح اسے چھو کر چنگا کر دیتے ہیں ییشو نے کسی کو چھو کر چنگائی دی یہ اس بات کی پہلی گٹنا ہے اس وقت اسرائیل میں کوڑ کو پاپ کی ایک نشانی کے طور پر لیا جاتا تھا جب ییشو اس کوڑھی کو چھو کر چنگائی دیتے ہیں تب وہ ایک بات کہتے ہیں لوکہ پانچ تیرہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھویا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو شد ہو جا اور اس کا کوڑ ترنت جاتا رہا امیڈیٹلی اس کی لپرسی چلی گئی اور تب ییشو نے اس کوڑھی کو ایک انسٹرکشن دیا کسی سے مت کہنا لیکن جا کر یاجک کو دکھا دینا اور جیسا موسا نے ٹھہرایا ہے وہ والے سارے بلدان چڑھا دینا اب اس بات پر دھیان دیجئے تاکہ ان پر گواہی ہو اب لیوے وستہ چودہ میں ہی یہ بات دی ہے کہ یاجک ہی ٹھہرا سکتا ہے کہ وہ کوڑھی کب آ کر شہر میں پھر سے رہنا شروع کرے گا دراصل یہاں پر یاجکوں کو ایک میسیج بھیجا جا رہا ہے کہ مسیحہ آ چکا ہے اسرائیل کا مسیحہ آپ کو یاد ہوگا پرانے نیم میں نامان کوڑھی کو کوڑ سے چنگائی ملی تھی لیکن ایلیشہ اس سے ملنے باہر نہیں آیا تھا دراصل ایلیشہ نامان کو ملنے اس لئے نہیں آتا ہے کیونکہ ایسی ویوستہ تھی کہ اگر کوئی کسی کوڑھی کو چھو لے گا تو وہ دوشت ہو جائے گا اور ایلیشہ یہ بھی میسیج دینا چاہتا تھا نامان کو کہ میں چنگا کرنے والا نہیں ہوں بلکہ پرمیشور ہے اب ییشو یہاں پر اس کوڑھی سے یہ میسیج دلوا رہے تھے یاجکوں کو کہ تمہارا مسیحہ آ گیا ہے جو کی چھو کر چنگا کرتا ہے پرانے نیم میں نبیوں نے کچھ چمتکار کر کے دکھائے تھے لیکن مسیحہ ان سے بڑا چمتکار کر کے دکھاتا ہے ابھی تک اسرائیل میں یہ مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی کوڑھی کسی انسان کو چھو لے گا تو وہ دوشت ہو جائے گا لیکن اب ایک نیا یوک شروع ہونے والا ہے یعنی کی مسیح کا یوگ اب اس یوگ میں ہوگا یہ کہ کوڑ جیسی گمبھیر بیماری جو کی پاپ کے تلے مانی جاتی ہے برابر مانی جاتی ہے اس میں بدلاؤ یہ ہے کہ اس میں اشد ویقتی شد کو چھوے گا تو وہ چنگا ہو جائے گا اسے چنگا کرنے والا آ گیا ہے یعنی کی پاپوں کو ماف کرنے والا آ گیا ہے یہ میسیج تھا جو کی یاجکوں کو بھیجا گیا تھا اب مرکز تیرہ کی اس آیت کو دیکھئے پرن تو تم اپنے وشہ میں ساودھان رہو کیونکہ لوگ تمہیں سبھاؤں میں سوپیں گے تم اراد نالوں میں پیٹے جاؤ گے اور میرے کاران راج پالوں اور راجاؤں کے آگے کھڑے کیے جاؤ گے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو اب یہ بھی وہی شبد ہے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو ییشو مسیح نے وشواسیوں کو اپنے گواہ کہا ہے تم میرے گواہ ہو اور ایسا نہیں ہے کہ پرمیشو نے اپنی گواہی رکھی نہیں تھی چاہے کسی کا چنگائی ہوئی چاہے کسی کا چھٹکارہ ہوا لیکن ایک گواہی تو لوگوں کے پاس پہنچی ہی ہے اب یہ جو گواہیاں دی جا رہی ہیں انہی کی وجہ سے لوگ نیائے کے دن دوشی ٹھہریں گے کیونکہ گواہی بھیجی گئی لیکن تم نے وشواس نہیں کیا پرانے نیم میں ازرائیلیوں کے لیے گواہی بھیجی گئی تھی کہ مسیحہ آگیا ہے اس کوڑھی کے دوارا اور نئے نیم میں آپ کے اور میرے دوارا گواہی بھیجی گئی ہے دوسروں کو کہ بچانے والا تو آیا لیکن تم نے اسے قبول نہیں کیا پھر سے دیکھئے تاکہ ان پر گواہی ہو سب کو جائے مسیح کی